بہت بڑی تعداد میں پاکستانی گلف کنٹریز میں اور سیز کنٹریز میں رہتے ہیں تو ان کو پاکستان سے ڈاکمنٹ اٹسٹیشن کرانے کی یا پریپیر کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس خواسس کو سمجھے بغیر کرنا بہت زیادہ چاہیے دفعہ مشکل ہو جاتے ہیں تو اس مشکل سے بچنے کے لیے ہمیں اس کا نولیج لینا چاہیے ہمیں ایک سکر Jared سے بلد رہے ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ بھی شکرید یہ کیا ہے جا کہ آپ کو ایک پڑھتا ہے کہ یہ پروسس کیسے ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا translator جوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسلامباد میں Al-Siddiq والے ہیں یہ آپارہ میں وہ authentic ہیں ہم نے کافی ہو لوگوں چیک کیا لیکن ان کو نولیج نہیں ہی جب بھی آپ دوکمنٹ بنا کے مہاں بری جاتی ہیں تو وہاں سے کھلو مستقر بل نہیں ہوتی ہے اسے آپ کے ٹائم اور پیسل دھونو جائے ہوتے ہیں تو بھی دوکمنٹ آپ نے یہاں سے ٹرانسلیٹ کروانا ہے تو یہ ٹرانسلیشن کے ادارہ موجود ہے یہ آپ کے ڈاکمنٹ دیکھتے ہیں اور اگر دوکمنٹ آپ کے پاس ہونے جی جس طرح پاسپورٹ آپ کی پاسپورٹ ہمیں چاہیے اور اس کے آئی ڈی کارڈ تو اس کے اوپر دیکھے آپ جس کے ملین کے نام پہ آپ نے بنانی ہے ان کی بھی آئی ڈی کارڈ کارپی نہیں چاہیے اور ان کا پاسپورٹ ہونے کی ہے یہ دونوں ڈاکمنٹ ہوں گئے تو یہ آپ کی اٹسٹیشن کا بھی پروسس کر سکتے ہیں یعنی یہ نوٹی بوکس میں ٹیسٹ نہیں ہی کرتے ہیں تو جو بھی لیکس ہے اگر آپ نے پاورٹ آنی بنانی ہے تو اس میں جس جن کے نام بنانی ہے یعنی اگر آپ کے پاسپورٹ ہونے گنٹریز میں ہیں اس طرح کی گارڈی بہر ہے یا پیوکس ہے یا پیوکس ہے یا کچھ اور کل بھی ریلیمنٹ چیز ہے تو اس کے لیے یہ پاورٹ آنی کی ضرورت پڑتی ہے تو یا نکانامہ ہے وہ ٹانسٹ کھانا ہے تو اس کے لیے بھی ٹانسٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آلسدی سروس کی جنسے ہیں بہت اچھی ہیں ان کا ایک کام بڑا ایتھینٹک ہے اور ریسپونسپلی تھی کسی میں ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کی جب یہ داکمنٹ تیار کروا رہے ہو تو آپ سب سے زیادہ دھیان دینے والی چیز وہ ہی ہے وقت نمبر ہے جو آئیڈی کا نمبر جو پاسپورٹ نمبر جو ان کے نام کا پاورٹ آنی میں ان کو نام دیکھنا پھر آرابی لیمگوز میں یہی چیزیں دیکھنی ہے یا علیش لیمگوز میں یا دوسری کسی بھی لیمگوز میں یہ دیکھیں کہ اس میں مستق نہ ہو کیونکہ نمبر کی مستق ہو تو یہ میجر شروع ہوتا ہے تو ڈاکمنٹ یہ آپ کو ایک دو تین دفعہ دکھاتے ہیں اگر وہ آپ اکے کرتے ہیں تو یہ پرنٹ کر کے آپ بڑھے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے یہاں سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں ٹانسلیشن سنٹر سے نیکسو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمیشنر آفیس کی اٹسٹیشن کا کمیشنر آفیس جو ہو بھی اسلام آباد کے اندر ہی ہے وہ ڈی سی آفیس بھی کہتے ہیں ڈی سی آفیس پارکنگ نوگل کریں گے تو وہاں پر جل جائے وہاں پہ آپ جائیں اور جو ڈاکمنٹ آپ کے یہاں سے پرپیٹر آگے جائیں اس کی فائل آپ کو ریڈیوٹ جائے گیا اور ریجل آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ آپ کے پر لگنے رسول کیونکہ ریجل پاسپورٹ اگر ہے تو وہ بھی ساتھ رکھیں آپ تو کمیشنر آفیس میں کوئی زیادہ رشوارہ نہیں ہوتی وہاں پہ تو وہاں سے ٹیس ہونے کے پاس نیکس پروسس ہے وہ ہے فورن آفیس اسلامباد کا جو فورن آفیس ہے وہاں سے ڈاکمنٹ آپ نے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں یہ دین میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فورن آفیس میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے اور صبح سی لوگ وہاں پہ کافی جمع ہوتے ہیں تقریباً آپ وہاں ساتھ سو آٹھ سو ہزار لوگ کئی دفعہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سارے ڈاکمنٹ کی فوٹو کاپی اور ٹکٹ کی کاپی ایک پچاس رپے والا اور ایک داس رپے والا اس کی دو تین سرائٹ سراک لیں میں پاس چونکہ جتنے ڈاکمنٹ ہوں گے اس کے پر لگتے ہیں اور فوٹو کاپی چاہیے ہوتی ہیں تو آپ کو ٹوکن والی رش سے بچ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹوکن ملتے ہیں اور ان کا ٹوکن کا لاشتر ٹائم ہوتا ہے 11.30 in the morning ہوتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے کیوں میں لگ جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح آپ کا جو ڈاکمنٹ ہے وہ تقریباً گھنٹے میں دو گھر تین گھنٹے میں لازمی میکسیمم ہو جاتا ہے فورن آفیس ٹیسشن کے بعد ساشا ہے ساشا ایک ایسی اتھارٹی ہے جو کہ آپ کے ڈاکمنٹ یوئی کی طرف سے اور قطر کی طرف سے ٹیسٹ کرتی ہے وہ ڈائریکٹلی یوئی ایمبیسی اور قطر کی ایمبیسی ڈاکمنٹ ٹیسٹ نہیں کرتی تو قطر کیلئے اور یوئی کیلئے آپ کو ساشا کے پاس جانب پڑتا ہے جو کہ آپ آرہ میں ان کا آفیس ہے وہ دو دن لگاتے ہیں اور آپ کے جو ڈاکمنٹس ہیں وہ ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں ان کو فیس ڈالرز میں پے کرنے پڑتی ہے نورملی فورٹی ون ڈالر اور فورٹی فائو ڈالر ہوتی ہے تو ڈالر آپ اپنے ساتھ لازمی میک شور کے لے جائیں تو یہاں سے آپ کا پروسس ختم ہوتا ہے تھانکس ووال